دس کلو کے سات سو بیس میں بکر آئے تو پھر سن لو جو قیمت کل اور پرسو پنجاب میں ہوگی وہی قیمت کے پی کے میں ہوگی انشاءاللہ میں درخواست کروں گا چیف منسل صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیٹھوں گا اور آپ کو میں آٹا ہی آتے ہیں جان لڑا دوں گا خیبر پختنخواہ کے مسائل حل کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا شانگلہ میں جلسہ عام سے خطاب کہا وزیراعلا کیپی نے علاج مفت اور آٹا سستہ نہ کیا تو طریقہ ہمیں آتا ہے کیپی میں آٹا پنجاب کی قیمت پر ملے گا ایک طرف غداری کے سرٹیفیکیٹ بانٹے جا رہے ہیں نہ اہلی حکومت کی وجہ سے گیس اور تے نہ آ سکا بدترین لوڈ شیڈنگ بھی کی یہ معیشت کا بھٹا بھٹا کر گئے اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور قوم کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یہ پورامن ہوگا یہ لانگ مارچ جو ہے ایک سیاسی ایکٹیوٹی ہوگی یہ جمہوری لانگ مارچ ہوگا یہ پورامن لانگ مارچ ہوگا اگر تم نے یہ نہ کیا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا لانگ مارچ پورامنوں نے کی یقین دہانی نہ کروائی تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا انتشار کا منصوبہ بنانے والے ایک قدم باہر نہیں نکال پائیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پی ٹی آئی کو للکار کہا جھوٹے خان نے اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے فراغو کی پر الزامات کی فلحال تحقیقات جاری ہیں ضروری سمجھا تو ریڈ بارن جاری کریں گے جتنی گرفتاریاں کرنیاں کریں جو تشدد کرنا کریں حضور یہ ملک تشویشناک حالات میں جانے جا رہا ہے تو الیکشن کی ڈیٹ آنی چاہیے کوئی مطابع نہیں کوئی گھبراہت نہیں گرفتاریاں کرنی ہیں تو آج کر لیں سابق وزیر داخلہ نے بھی جواب دے دیا شیخ رشید نے جھوٹے مقدمات کا الزام بھی لگا دیا کہتے ہیں ملک تشویشناک حالات میں جانے لگا ہے 31 مئی اہم ہے ملک بچانے کے لیے الیکشن کی تاریخ دی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات پیپلز پارٹی نے گورنر کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تین وزارتیں اور معاملے خصوصی مانگ لیے یوسف رزا گلانی کہتے ہیں سپیکر پنجاب اس امریکے عہدے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی بلاول بھٹو اور نواز شریف کی لندن ملاقات میں سب تیہ ہو چکا ہے سابق وزیر مملکت بلیغ و رحمان پنجاب کے نئے گورنر نامزد وزیر اعظم نے سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی گورنر پنجاب عمر صرفراز شیمہ کہتے ہیں آخری دم تک سیسیلین مافیا کا مقابلہ کروں گا آئینی کردار ادا کرتا رہوں گا انوکھا لادلا غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر ایک نوکھا لادا گنڈا فورس کے ذریعے بندماشی کے ذریعے اپنے باپ کے وزیر اعظم ہونے کے ناتے اس کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت وزیر اعلیٰ کی کرشی پہ بھی قابل ہے گورنر پنجاب اپنی غیر آئینی حرکتوں میں مصروف ہے ہمارے ساتھ اللہ کی نسرت ہے ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں عوام کی ختمت کریں گے اور اپنی سیاسی راستہ بنائیں گورنر پنجاب آئین کو پامال کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں نیا پاکستان تو نہیں بنا پرانے کو بھی تباہ کر دیا گیا آٹے چینی پر ڈاکے کو عوام کے سامنے لائیں گے چیرمن بابڈا لیفٹرنن جنرل ریٹائر مزامل حسین عہدت سے استیفہ دے دیا مزامل حسین نے ذاتی مصروفیات کو استیفے کی وجہ قرار دیا ہے وزیر اعظم نے اٹرانی جنرل سمیت تین اہم احدوں پر تائیناتیوں کی منظوری دے دی اشتر و صاف کو نیا اٹرانی جنرل بنانے کا فیصلہ آئی جی موٹروے پولیس انام غنیبی تبدیل خالد محمود تین ماہ کے لیے تائینات آمر لیاقت کی تیسری بیوی خلا کے لیے عدالت چرے گئی دانیا شاہ کہتی ہیں شادی کے چار ماہ کسی عذیت سے کم نہیں تھے آمر لیاقت جیسے دکھتے ہیں ویسے بلکل نہیں نشا کر کے آئے روز تشدد کرتے تھے سنگین نتائج کی دھمکیوں کا الزام لگا دیا آمر لیاقت نے نشے کا الزام مسترد کر دیا کہا انتظار کریں جلد بھیانک حقیقت بتاؤں گا لہور ہائی کوٹ راول پینڈی بینچ نے سانیہ مری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا غیر قانونی کام کرنے والوں کو شرم بھی نہیں آئی ملک کو لوٹ کر کھا گئے دوران سمات جسٹس چہدری عبدالعزیز کے ریمارکس کہا مری کا محول تباہ ہو گیا ہے کچھ تو خیال کریں رمضان پیکج ختم یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی کا توفان کوکنگ آئل بیسن اور دودھ بیس روپے مہنگا دالیں دس روپے فی کلو مہنگی کر دی گئیں مشروبات اور چائے کی پتی بھی مہنگی کر دی گئیں اورنج لائن کی بسے گیارہ میکو کراچی پورٹ پہنچیں گی منصوبہ عبدالسطار ایدھی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے وزیر تلاز سندھ شرجیل انام میمن کہتے ہیں دو سو چالیس بسے کراچی پہنچنے والی ہیں ریڈ لائن پر بھی کام شروع ہو چکا ہے ہنزہ میں ششفر گلیشئر پھٹنے سے پانی کا اخراج حسن آباد پل ریلے میں بھیک گیا زلی انتظامیہ کی لوگوں کو دور رہنے کی ہدایت افغانستان میں سیلاب سے تباہی پاکستان کا اصحار افسوس وزیر آزم کے ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء کی پہلی کھیپ پہنچا دی گئی وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں افغان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کیوبا کے دارالحکومت دھوانہ کے ہوتل میں دھماکا بائیس افراد ہلاک اور پینسر سے زائد زخمی لگجوری ہوتل میں دھماکا گیس لیکیج سے ہوا سری لنکا میں بدترین معاشی بہران ملگیر ہرٹال مظاہرین کا حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ سری لنکن صدر نے دوسری بار ایمیجنسی نافذ کر دی سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے اور میڈریٹ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں اپسٹ پانچ پر تباہ کے چیمپئن اور کلیکوڑ کے انگ رافیل نیڈال کوارٹر فائنل ہار گئے اسپین کے کارلوس الکاریز نے چت کر دیا جوکوویچ نے بھی میدان مار لیا سیمی فائنل میں کارلوس اور جوکوویچ کا مقابلہ ہوگا